حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ کا قول ذہن میں رکھیے جس کو بامی اجام نظامیہ میں لکھا ہے کہ سنی اور صوفی کی تعریف کیا ہے امام اہل بیت کیسے تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں فرمایا جو رسول پاک کی ظاہری تعلیمات کے مطابق اپنے کو ڈھال لے وہ سنی اور جو حضور کی باطنی تعلیمات کے مطابق اپنے کو ڈھال لے وہ سنی سنی اور صوفی کے بارے میں آپ نے سمجھا دیا کون امام جعفر صادق رضی اللہ امام محمد اباقی رضی اللہ کے شہزادے وہ امام زیند العابدین رضی اللہ کے شہزادے وہ امام حسین رضی اللہ کے شہزادے سنی کا مفہوم سمجھا دیا کہ اللہ کی رسول کی تعلیمات سے ہٹنے کا نام سنیت نہیں ہے بلکہ حضور کی دی ہوئی تعلیمات کے ظاہر کو اپناو تو سنی قرار پاؤگے باطنی احوال کو پیدا کر کے قلب کو روح کو اپنی سمکاؤ تو صوفی کہلاؤگے تو سنی اور صوفی کا یہ تعارف آپ نے دیا